بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم صدر کا انتخاب ہوا کرتا ہے تو آپ حضرات کی خدمت میں بزارش ہے کہ آپ نئے قرم دوہزار چوبیس پرچیس کے عہدہ صدارت کے لیے جمیرت علماء زیادہ جمعوں کے عہدہ صدارت کے لیے نام پیش فرمائیں حاجی وکیل احمد صاحب کا نام زیادہ صدار کے لیے پیش ہوا ہے کوئی اور نام کسی کے ذہنے ہو تو پیش کریں تھوڑی دیر کا وقفہ ہے آپ حضرات اس وقفے میں پیش کر سکتے ہیں اس کے بعد اگرہ مکشروع ہوگا انشاء اللہ جی وہ سلسلہ بات نہیں ہے اگر ضرورت پڑی ابھی تو اس نے نام پیش کرنے کا عمل ہے ماشاءاللہ حاجی وکیل احمد صاحب احمد صاحب احمد صاحب ابھی تائید کا سلسلے کی ضرورت نہیں ہے ابھی نام پیش کرنے کا عمل ہے حاجی جی کا نام پیش ہوا ہے اور کوئی نام اگر کسی کے ذہن میں ہو تو پیش کرمائیں مولانا زکی صاحب جی مولانا زکی صاحب مولانا زکی صاحب صاحب کا نام صدارت کے لئے پیش کر رہی ہیں جو پرامپور کے رہنے والے ہیں جنگیت علماء نقینہ کی نازد ہیں مولانا محمد صاحب اور کسی کا نام ساتھ میں ہو تو بتائیں پھردیر کا موقع دیا جاتا ہے پھر روائی آگے بڑھتی ہے اسی کے پہردہ آپ وزارات کو موقع دیا جاتا ہے کہ اگر کوئی نام کسی کے ذہن میں ہو تو وہ پیش کر رہا ہے میں بڑھتی ہے میں دو لاب سزارت کے لئے آئے ہیں ایک خاضی وکیل احمد صاحب کا اور دوسرہ نام مولانا محمد زکی صاحب کا اب اس عمل کے سلے میں میں یہ گزارش کروں گا کہ دو راگوں میں سے اگر کوئی ایک صاحب اپنا نام مابس لے لیں تو پھر یہ اتخاب بھی اتفاق میں پا جائے گا گزارش ہے کہ کوئی ایک صاحب اپنا نام مابس لے لیں شکریہ کے ساتھ کہ میرا نام بیس کیا لیا لیکن زدہ کی صدارت کے لئے میں اپنے آپ کو اہر نہیں سمجھنا ہوں گئی اس لئے میں اپنا نام واپس لے لائے یہ ماشاءاللہ تو نام پہ ایک نام واپس ہو چکا ہے اب صرف ایک نام باکی بچہ ہے اب اس میں ہاتھ میں گوانے کی ضرورت نہیں ہے سبھی کی قائد ہاں سے رہے کوئی دوسرا نام موجود ہی نہیں ہے اس لئے نہیں آلتا ہی موجود ہی نہیں ہے اس لئے کہ کوئی نام موجود ہی نہیں ہے اس لئے میں آج کے مشاہد حضرت مولانا سید آدھر مد علی صاحب سے کوئی دارش کروں گا کہ وہ حالہ سامنے ہیں صدارت کا اعلان فرمائے الحمدللہ نوخ العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمسلین و علی آدمی طاغین آج کے اس انتخابی اجلاس میں جس شفافیت کے ساتھ انتخاب کیا گیا ہے دو نام آپ حضرات میں پیش کیے ایک نام انہوں نے خود اٹھ کر کے بغیر کسی مجموعی کے بغیر کسی تباو کے انہوں نے واپس کیا اور ایک نام باطی رہ گیا جناب انحاج وکیل صاحب کا ہم سب اس کی قائد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آنے والے درم کو بہت سے خوبی ان کی صدارت میں پائے تدمیر تک پہچائے اور کسی کی خلقشان اور انتشار سے اس جماعات کو محفوظ رکھیں آمین ماشاءاللہ اور میں تمام اراغین زیلین منتظمان جمعیت املامہ زیلہ بجنور کی طرف سے حضرت الحاج وکیل احمد صاحب طابق پرکاتلوں کے ذمت میں صدارت کے اہتے کی مبارک بات پیش کرتا صدارت کے بعد نمبر آگا ہے نظامت کا حضرت جمعیت علامہ اور دوسری کچھ مختلف انٹیں حضرت عبدس مولانا مفتی محمد عرشت صاحب کا نام نظامت کے لئے پیش کرتے ہیں میں صدر جبگروں کا نجیدہ جبگروں کا زیر دنوں کے لازمہ آلہ کے عہدے کے لئے جناعہ بلد مولانا مفتی محمد رشت کا کنام پیش کرتا ہوں امید کارگیٹ کا ہی فرمائیں کوئی اور نہاں اگر کسی کے ذہن میں وہ تو پیش کرمائیں دامپور یونٹ کی یعنی تھے ہمارے صاحبتہ ناظر مفتی عرشت صاحب میں اپنے تمام دامپور کے روپا کی جانب سے علی کا نام پیش کرتا ہوں اس جرم کی نظام کے لئے اللہ تعبیٰ بھرو میں حلقہ مانیہ والے کی جمعیت علماء کی طرف سے حضرت محانا مفتی محمد رشت صاحب دامپور مولاریہ کا نام پیش کرتا ہوں محبور کی جمعیت کی جانب سے حضور رفاظ میں پوری جماعت کی طرف سے اپنے یہاں کی مفتی محمد رشت صاحب دامپوراکاتوں کو لادیا کے لئے نظام کے لئے نام پیش کرتا ہوں جمعیت علماء سنواراک کی طرف سے میں جناب مولارا مفتی عرشت صاحب کا نام پیش کرتا ہوں اسلام مواریہ کلور پتلتوی بھرو جمعیت علماء حضور سنواراکاتوں کو لئے نسکول کی جانب سے میں قفتی عرشت صاحب کا نظم و حالات کے لئے نام پیش کرتا ہوں اسلام مولاریہ کلور پتلتوی بھرو جمعیت علامہ ربانہ شکاروں کے جانب سے نازیم آلہ کے عوردے کے لیے مفتی محمد کرشت صاحب نزیب آبادی کے لیے میں ایڈاپ کرتا ہوں اس شیر کے ساتھ تائید کرتا ہوں کہ ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے تم بلندی پرنم ہو دل کی یہ بھی آباز ہے جمعیت علامہ ربانہ جمعیت علامہ ربانہ کی طرف سے میں نازیم آلہ کے لیے حضرت بولانہ مفتی محمد اچھا صاحب کا نام بیش کرتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ 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 مکام پر تشریف رکھیں سب حضرت کی طائدہ ملکبر سے ہمارے بھائی حاجزت کی طائد کے لیے آئے ہیں ابھی تو طائد کا موقع کرنیتا صرف نام پرش ہو رہا تھا اور ادھر کھڑے ہوئے ہیں حسینپور سے کھڑے ہیں اور سانپور سے کھڑے ہیں سبھی آباب کھڑے ہیں چانپور سے کھڑے ہیں میرہ پر سے کھڑے ہیں میری سب سے بزارش ہے کہ ماشاءاللہ مفتیابی صاحب آت اپھا رہے ہیں بیجناؤر سے سب سے بزارش ہے تشریف رکھیں اور اسی سیلے کو معروف کر دیں یہ اس کا موقع نہیں ہے میں شکر گزار ہوں آپ حضرت کی محمدوں کا انعجتوں کا جزا پر آہول فرناح احسن رجائے سے چلیے اب میں پھر حضرت سے بزارش کروں گا کہ بازدابتہ طور پر نظامت کا اعلان فرمائے صدارت اور نلامت کے انتخاب کے بعد ہم نائمینے صدر اور ناظر کے انتخاب کے بعد تیسرا حضرت اور زمداری جو احمد مانی جاتی ہے وہ خازیر کی خازیر کے لیے آپ حضرت نام پیش پڑھائیں اپنے صحیح کے خازیر کے لیے حضرت مولانا نسیم صاحب کا نام پیش کرتی ہے جب یہ دولارہ برابا مولانا نسیم صاحب کا نام پیش کرتے ہیں مولانا نسیم صاحب کا نام پیش کرتے ہیں جنگے جنگ جنگ خازین کے لئے ایک نام آیا ہے مولانا نسیم احمد صاحب کا اور دوسرا نام آیا ہے مفتی آفر الرحمان صاحب صدر زمیت علماء شہبی جاور کا مولانا شریف احمد کا پاچپل روانا شریف احمد سے مولانا نے نام پیش کیا ہے خازین کے لئے مولانا شمیر احمد صاحب کا کوئی اور ٹرام کسی کے ذہن نہ ہو تو پیش کر دیں جمیت علماء حلقہ افضل کر کی طرف سے مفتی صحیب و عیمان صاحب تشریف لائے ہیں مولانا نسیم احمد صاحب کے لئے وہ تائین پیش کر رہی ہے جی یہ سلسلہ ابھی بات کر ہوگا تائید کا ابھی تو آپ پزران کے ذہن میں اگر کوئی اور نام اگر وہ تو پیش کر دیں تائید کا سلسلہ نہ کریں کوئی اور نام اگر وہ تو پیش کر دیں تین نام آئے ہیں خاصت کے لئے مولانا نسیم احمد صاحب مفتی عبد الرحمان صاحب جنور مولانا شمیر احمد صاحب میں مانا کہ تین نام ہیں تینوں اگرات سے کجارش ہے انتخاب کو آسان کرنے کے لئے آپ اگرات میں سے دو اگر اگر نام واپس لے لیں تو انتخاب بہت سے نبو بھی آگے پہنچ جائے گا کوئی اگر آپ اپنا نام واپس لے لیں تو آسانی ہوئے لیں تینوں انتخاب کوئی اور بیش کر دیں تینوں اندرات یہی پر موجود ہیں کوئی سائب اگر نام واپس لیتا چاہتے ہو تو ابھی گھڑی ہے فیصلے کی گھڑی ابھی باقی ہے تو پرچیاں الحمدللہ موجود ہیں انتخاب کی تیادی مکمل ہے مفتی عبد الرحمان صاحب آگے تشریف لے آئے مولانا شاہد احمد صاحب کی سٹیج پر تشریف لے آئے مولانا مسید احمد صاحب کی آگے آج آئے تینوں عضرات دیتا ہے کہ آپ اس میں مشکرہ کر لیں اور مثالی انتخاب ہو جائے گے انشاءاللہ آپ عضرات کے دعابل سے رہبتوں سے توجہال سے اور پھر انشاءاللہ پورا طرح پڑھی برکتوں کے ساتھ چلے گا انشاءاللہ موسیقی ہمارے دیوبر کے خصوصے یاد ہے ماشاءاللہ مولانا شمیم احمد صاحب نے دیس میں اپنا باب خزانچی کے عوضے کے لیے پیش کیا رہا تھا خود دلی کے ساتھ میں واپس دیا ماشاءاللہ مولانا شمیم احمد صاحب نے سب سے پہلے اپنے نام واپس لیا بشاشت کے ساتھ اور اس کے بارد مفتی عبد الرحمان صاحب نے اساہ سے کام لیا اور انہوں نے بھی محبت اور پشاشت کے ساتھ اپنے نام واپس لیا اب نام باقی رہ جاتا ہے ہمارے ساتھ وزیر خزان کا حضرت مولانا رسید آنا صاحب درمت برگا پر انکار اب کوئی نام جو کے موجود نہیں ہے اس لئے حضرت سے خودارش ہے آہ ٹھیک ہے اللہ قبول حرمائے اور ان کے ساتھانے کو مالا مالک کرنائے ہمارے خزان کی بے دستپا ہوتا ہے کچھ میں انہوں پر ہوتا ہے اس کے لئے جبنی انہوں کا دستپا کوئی ایک ہاتھ سے لے رہا اور دوسرے ہاتھ سے پھول خرش کرنے کا ہے اللہ دالہ ان کے سائے کو ہم سب کے سور پتائے رکھے ماشرہ اب نائبینے صدر یہ انتخاب ہونا ہے اچھا ماتر مالا نایبینے مالا نایبینے مالا نایبینے مالا نایبتے کامرالا سانس آپ سمیں سپھونی مولانا شریف صاحب اس وقت دانپور تحصیل سے تین نام آ چونے ہیں مولانا محمد اتیاز صاحب مولانا اتخاب حسن صاحب سہنس پور